موسیقی سٹوئنٹس ہیں تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ابتدار کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں کہ لوگوں کے لیے کہ آپ ہمیشہ زور دیتے ہیں تحقیق کے اوپر علم کے اوپر اور یہی پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ علم کی خدمت ہو سکتی ہے کریں جتنی تحقیق اس مجموعہ میں کر سکتے ہیں اتنی کریں اور جس بھی میدان میں آپ ہوں شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں بہترین ہونے کی کوشش کریں تو اس کے ساتھ ہم آپ سے ڈائریکٹری سوالات کا آگاز کرتے ہیں کہاں سے بات کریں شاہ صاحب میرا آپ سے کوششن یہ ہے کہ ایک طالب علم کو صحیح معنی میں کیسا ہونا چاہیے یہ اپنے نام ہے اسی سے سلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جو علم کا طلبدار ہے وہ سٹونٹ کو ہونا ہے کیونکہ وہ کہلاتا ہی علم کا طلبدار ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں بلکہ یوں کہیے کہ ہم دو رویے روا رکھتے ہیں اگر تو ہم جہاں علم کے حصول کے لیے گئے ہیں وہاں کان اور آنکھیں بند رکھیں صرف زبان کھولے رکھیں تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ پہلے سے ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم آہستہ حصول دوسوں کو دے بیٹھتے ہیں یا وہ آپسلیٹ ہو جاتا ہے جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی جا کے علم کے حصول کے لیے بیٹھیں زبان کو کتعی طور پر بند کر لیں آنکھیں اور کان کھولے رکھیں زبان صرف وہاں کھول رہی چاہیے جہاں ہمیں علم کی کسی بات میں کوئی کلیریفکیشن چاہیے ہے کہیں کوئی فردر نکتہ وضاحت چاہتا ہے وہ ہم پوچھ لیں لیکن وہ پوچھیں بھی مختصر جس کے پاس ہم گئے ہیں علم لینے کے لیے اس کو بولنے کا موقع دیا جائے جتنا زیادہ ہم سنیں گے اور جتنا ہم اپزرب کریں گے اتنے ہی زیادہ علم ہمارے اندر آتا چلا جائے گا میرا نام محمد عزیر خان ہے شاہ صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں یہ بولا تھا کہ آپ نے رہانیت کا کم عمری میں ہی آپ پہ اس کا نزول ہو گیا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کس طرح سے اپنا رجوع اس طرف کر سکتا ہے کہ وہ رہانیت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے میرا خیال تھا کہ شاید میں اپنی ذات کے بارے میں بات کم ہی کرتا ہوں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہ روحانیت کو ہم غلط سمجھ بیٹھتے ہیں ہمارے نزید روحانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی معفاقل فطرت قوتیں حاصل کر لیں ہم اس کو روحانیت کہتے ہیں روحانیت نہیں ہے وہ روحانیت تو یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور بلکہ یوں کہ یہ رب تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو تخلیق کیا عالمِ عروا میں وہ پارک کر دی گئی اس سے پہلے کا پروسس منیئرز کر رہا تھے اب جب زمین پر کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو اس سے مطلقہ روح کو اذنِ روانگی ملتا ہے اور اذنِ روانگی کے وقت اس کے ذمہیں ایک کام لگتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے اب جو آدمی جتنا زیادہ رجوع رکھے گا اترا ہی رب کے قریب ہوگا اور رب سے رجوع رکھنے کا مطلب یہ ہے اپنے خالق سے رجوع رکھنے کا کہ جو کچھ ہمیں حکم دیا گیا ہے کرنے کا وہ ہم کریں اور جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رک جائیں ہم جب ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کرنے کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرتے ہیں تو ہماری روح میں ایک لطافت پیدا ہوتی ہے جس کو آپ عرفیام میں پاکیزگی کہلیں انسان کے اندر وہ پاکیزگی آتی ہے تو اس کی روح لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ صاحبان جن پر اللہ کی رحمت ہے وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں پانٹ رکھتے ہیں روزے پابندی سے رکھتے ہیں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں یہ لوگ دانائی میں عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں ان سے آپ بات کیجئے فوراں بات کی تہہ کو پہنچ جاتے ہیں وہ جب ہم کہتے ہیں روح کی پرواز زیادہ ہو جاتی ہے تو مراد ہماری اس سے یہ ہوتی ہے انسان کی ذہنی صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور رب تعالی اس پر نماز کی بارش کرتا ہے اور اس کو ان چیزوں کا ادراک ہونے لگتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہوگا یہ روح کی لطافت ہے جبکہ ہم نے اس کو روحانیت کو یہ سمجھ لیا کہ یہ روحانیت کشف و کرامات کا نام ہے در حقیقت کشف و کرامات ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے کہ لوگ رب کی راہ پہ چلتے چلتے جب کہیں درمیان میں ان کا واسطہ کشف و کرامات سے پڑ گیا تو وہیں رک جاتے ہیں وہیں ٹھہر جاتے ہیں ان کے نزدیک شاید وہی میراج ہوتی ہے جہاں کوئی ٹھہر گیا پھر ساری عمر وہی رہتا ہے لیکن اگر اس سے آنکھیں بند کر لے آدمی اور اس سے مو موڑ کے چلتا رہے اپنے راستے پر تو قربہ الہی حاصل ہو جاتا ہے سر میرا یہ کوئسٹن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول مادل تھے اور ہیں تو ان کی گفتگو کا طریقہ کیسا تھا دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ عملی زندگی در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دین کے پہنچائے ہم تک ان کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر کے ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دیا ہے زندگی کا کوئی سا ایک پہلو ہو وہ سب کے سب قرآنی احکامات ہی کا مظہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نرم گو بہت پولائک آدمی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سابگو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابگوئی اور حق گوئی اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے کسی شخص کا دل دبیہ ہو جبکہ ہم لوگ اس سابگوئی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شٹ چارج لائک اے بل بغیر یہ دیکھے کہ کس کو کیا کتنا کوئی ہرٹ ہو رہا ہے وہ ہم نہیں خیال کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابگوئی ایسی کمال کی تھی کہ کبھی دل نہیں کسی کا دکھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی مذاک میں بھی ایسی بات نہیں کہی جو حقیقت کے قریب نہ ہو جو حقیقت نہ ہو ہم سچ بولنے کے نام پر جس طرح سے دوسروں کی دلازاری کر جاتے ہیں دکھ دے جاتی ہیں ہمیں ہمارے لیے جیسے آپ نے کہا کہ رول موڈل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے لائٹ ہاؤس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح لائٹ ہاؤس توفان میں پھسے ہوئے جہازوں کو سیفٹی کا راستہ دکھاتا ہے اسی طرح ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتیں تھے یہ بار سلامتی کا راستہ دکھاتی ہے صرف رول موڈل ہی نہیں وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں جہاں سے ہم روشنی لیتے ہیں چھوٹا سا سوال یہ آتا ہے کہ ہم اکثر سارے ہی مسلمان بلکہ زبان سے اس کا اقرار کر لیتے ہیں بلکل مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ چیز ہمارے جذوے جان نہیں بن پاتی تو اللہ تعالیٰ ضرور مطلب اس کی سزا ہوگی کوئی نہ کوئی جب وہ ہمارے عامال میں نظر نہیں آتی کوئی چیز کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل بھی کہہ رہے ہیں لائٹ ہاؤس بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہو اس کے اوپر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے کانسپس کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ہم لیسٹ ریزیسٹنس کا راستہ لیتے ہیں جبکہ حق کے راستے پہ چلنے میں دکھتے ہیں زیادہ آئے تو ہم وہ راستہ لے لیتے ہیں جہاں میں کسی قسم کی ریزیسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑے جو نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے رب تعالیٰ کا ریفرنس دیا تو دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ وہ بات کہتے کہ کیوں ہو جو کرتے نہیں ہیں تو کال اور فیل کے فرق کو مٹایا ہے مٹانے کے لیے کہا ہے یوں کہنی جی آگا لیکن یہ چیز ہم ادھر کو آ نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں دین کی تعلیم ملتی ہے اس جگہ سے اور وہ بہت بڑا ہمارے ملک میں ماس میڈیا ہے وہ مسجد کا ممبر تو مسجد کے ممبر سے اگر دین کا پرچار ان اینگل سے ہونا شروع ہو جائے کہ چاہے ہم دین کی ایک بات سیکھیں لیکن اس پر عمل کریں میں اب ایک لکہ پڑھا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے اس طرح سے کہ انہوں نے جس وقت سوچ بچار کی وہ فلتفیانہ سوچ بچار ہے سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ان سب کے بارے میں غور کیا اور پھر سوچا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے اور پھر وہ اپنے رب تک پہنچے تو یہ فلتفیانہ طریقہ کار کہ عام آدمی کے بس کی چیف ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ اسلام میں غور و فکر کی دعوت ہے رب تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے کیونکہ انسان جب غور و فکر سے کام لیتا ہے کسی ایک نکتے اور غور کرتا ہے اس کی گہرائی میں اترتا ہے سوال میں سے سوال نکلتا چلا آتا ہے یہی چیز انسان کے ذہن کو جلا بکشتی ہے کہ انسان جب گہرائی میں اترنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر تہہ تک پہنچتا سے ہو رہے اور جون جون ہم غور کرتے جائیں گے چیزوں پر رب کی قدرت کتنی وسیع ہے وہ ہم پر کھلتے جائے گی بات کہ رب کی قدرت اس سے کئی ٹریلین ٹائمز زیادہ ہے جو ہمیں آج احساس ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے لگتے ہیں شروع میں جب ہمارے پاس علم بہت کم ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتے ہیں اپنے تائیں بہت عالم ہوتے ہیں لیکن جون جون علم ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے تو علم کی وسط کا احساس ہونے لگتا ہے کہ علم تو بہت وسیع ہے ہم تو اس کے ایک ذرے کو بھی نہیں حاصل کر پائیں تو جون جون علم ملتا جائے گا ہمارے اندر ٹھہراؤ اور تحمل اور بردباری آتی چلی جائے گی جو لوگ علم کے بڑے عالی مقام پر ہوتی ہیں ان کے اندر تحمل بردباری اور دوسروں کے ساتھ تحمل ایک شفقت کا سلوک کہیے کیونکہ اس کا میں شفقت ہی کہوں گا کہ جب ایک آدمی علم کے اتنے بڑے مقام پر بیٹھ گیا جا کے اگر مجھ جیسے ایک بندہ جس کو علم کی اے بی سی نہیں آتی وہ بھی بات کرتا ہے تو وہ عالم اتنی خوبصورت انداز میں سمجھائے گا مجھ جیسے انسان کو وہ اپنی سطح سے جو ذہنی سطح اس سے بات نہیں کرے گا وہ نیچے اترے گا میری ذہنی سطح پر اور پھر علم کی بات کرے گا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم غور فکر کرنے لگتے ہیں تو چاہے وہ دین ہو یا دنیاوی معاملات ہیں اس میں پھر ہم پر بہت سی چیزیں واہ ہونے لگتی ہیں کھلنے لگتی ہیں جب چیزیں کھلتی ہیں تو ہمیں اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے اور جو ہی یہ احساس آتا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا تو میری اندر آجوزی آ جائے گی پھر میں وہ دعوے نہیں کروں گا میں نے آپ کی کسی پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ پہاڑی نالا اس میں پانی کم ہوتا اس کا پارٹ بھی بہت تنگ ہوتا گہرائی بھی چلد انچکی ہوتی ہے لیکن اس کا شور بہت ہوتا ہے پانی کے بہنے کا ندی اس سے بڑی ہوتی ہے شور گرچے اس میں ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا پہاڑی نالے کا دریا ندی سے کئی گناہ بڑا ہے اس کے بہنے میں ایک سکون ہے ایک تسلسل ہے سمندر بہت گہرا ہے آپ دیکھئے وہ ٹھہرا ہوتا آپ نے گاہا تو جتنا انسان میں علم زیادہ آ جائے گا اس میں اتنا ٹھہرا ہوگا اور وہ اتنا ہی لوگوں کیلئے اکاموڈیٹنگ ہوگا علم کے معاملے میں ایک چھوٹا سا سوال میں آڈینس کی طرف جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے آپ نے بالکل مثال دی کہ کم علم جب وہ ہیں تو جو انہوں نے پڑھا اسی کے اوپر وہ پورا ایسے ہوتا جیسے ایمان لے آئے یہ ان کے علم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہاں پہ کیا ہلکا سا انیلیسس ضروری ہے ڈاؤٹ کرنا ضروری ہے کیا ذرا ضروری ہے دیکھئے جہالت بڑی بری چیز ہے لیکن کم علمی اور اس پر فخر بہت ہی خطرناک چیز ہے ایک تو میرے پاس علم بہت کم ہے اس پر مستعداد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ بڑی خوفناک سیچوئیشن ہو جائی ہے انسان کو ریسپٹیو ہونا چاہیے بڑے کھلے دل سے دوسرے کی بات سن کے ہر بات میں ہم کسی سے بھی بات کریں اس میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی نئی سیکھنے کو بات ہوگی ہے دوسرے کو سننا بڑا ضروری ہے دوسرے کو دیکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے جیسے میں نے ارز کیا تھا ایک بات کہ اگر میں کچھ ہر ایک کو سنوں گا اور ہر ایک کی بات جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس میں سے مجھے سیکھنے کو ملے گا جب میں کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھوں گا اس کو observe کروں گا تو اس میں سے کافی کچھ سیکھوں گا لیکن یہ معلومات ہوں گے یہ علم نہیں ہوگا جب یہ معلومات میں observe کرتا ہوں اور وہ میری روییوں پر اثر انداز ہویا تھی میری زندگی کے رویے بدل جاتے ہیں تو وہ علم ہے اور اگر وہ نہ بدل سکے میرے روییوں کو تو پھر وہ صرف معلومات ہیں غور فکر اور شک نہائیت اہم ہے علم کے حصول کے ذکر میں جب شک نہیں ہوگا تو ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے اور جب تحقیق میں نہیں پڑھیں گے تو ہم آگے نہیں پڑھیں گے اسی طرح جو غور فکر ہے اگر ایک بات آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ سے خوشدلی سے قبول کرتا ہوں لیکن اس پر غور کرنا شروع کرتا ہوں تو مجھ پر کئی نکتے واضح ہوتے چلے جائیں گے علم میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں غور فکر اور شک سوال کی طرف چلتے ہیں جی میرے آپ سے کوئسن یہ ہے کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کیا گفتگو بہت زیادہ لمبی ہونی چاہیے گفتگو اور تحریر ان دونوں کی خوبصورتی ایک ہے کہ آپ دس جملوں کو ایک جملے میں سمودیں یہ گفتگو کی بیوٹی ہے اسی طرح جو تحریر ہے وہ بھی دس سنٹنسز کو ایک سنٹنس میں سمودیں آپ مختصر جب آپ کرتی ہیں تو اس کا بمائنی ہونا وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے گفتگو جو ہے اس میں الفاظ ہمیشہ عام فہم رکھئے آسان الفاظ پر استعمال کیجئے جو بھاری بھر کم الفاظ ہیں سننے والے پر اس کا تاثر بہت عجیب و غریب ہوتا ہے زیادہ دیر سن نہیں سکتا وہ بھاگے گا اس سے لب لہجہ آپ کا بہت پولائٹ ہونا چاہیے اس کے اندر کہیں تنس یا کمانڈ نہیں آنا چاہیے تو ہی دوسروں کے دل میں ایک بار ہمارے سر کی سوال کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم سر میرا نام وردہ ہے میرا آپ سے اس سوال ہے کہ وہ کون کون سے مور ہیں جن کی دورانے گفتگو ہم خیال نہیں کر پاتے تو ہماری جو گفتگو ہے وہ دائرے سے باہر ہو جاتی ہے کون کون سے مور ہیں وہ آپ بتا جائیں ایک تو بھی میں نے عرض کیا کہ ہمیں ہر حال میں پولائٹ رہنا چاہیے اس میں دوسرے کے لیے ریسپیکٹ کا انصر ضرور ہو اور ہم کسی سٹیج پر بھی چاہے وہ کتنی انوائنس کر دے ہمارے لیے ہمارے اندر تلخی نہیں آنی چاہیے اور آواز اتنے اعتدال پر ہو جیسا ہی اسلام نے کہا ہے کہ سننے والا آسانی سے سمجھ لے لیکن بہت زیادہ لاؤڈ نہ ہو کیونکہ جو لاؤڈ پیچھ ہے وہ آپ کے حساب کو توڑتی ہے کچھ دیر تو آدمی برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے حساب جواب دینے لگتے ہیں تو انسان اس سے دور بھاگ جاتا ہے جتنا آپ نرم رہیں گی لو پیچھ پر رہیں گی اور لو پیچھ بھی ایسی جو دوسرے کو سمجھ آسکے وہ اتنا ہی غور سے آپ کی بات کو سنے گا اور اس سے پہلے میں نے ارز کیا کہ اس میں کی نوٹ یہ ہے کہ آپ دس جملوں کو ایک جملے میں سمجھ دیں اسلام علیکم میرے نام ارم ہے سر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کو نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے تو جب کوئی آپ سے ایسے لہجے میں بات کرے جو آپ کو ہرٹ کرے اور لیکن آپ سے مطلب آپ ان کی ڈسرسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیسے اپنے آپ کو اپنے گھسے کو قابو کریں کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی بیک سٹیج راو صاحب کے ساتھ ہی یہ پرانی بات ہے دو ترین سال پرانی بات ہوگی تو میں نے انہیں ایک قصہ سنایا تھا کہ برطانیہ کے ایک وزیراعظم تھے میک ملین اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا بیٹا میمبر پارلیمنٹ بھی تھا تو کسی موضوع پر پہلے میک ملین صاحب بولے ان پر اتراز کرتے ہوئے ان کا بیٹا بہت گرجہ برسا بہت تندو تیز تنقید کی اب اصول کے مطابق وزیراعظم جو اس ایم پی کے والد تھے میک ملین انہیں جواب دینا تھا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہا مسکراتے ہوئے پولائٹلی ایک جملہ کہا کہ ویل جنٹلیمین ویر دیس بردی میمبر پارلیمنٹ گوٹ وزیڈم فرام اس نوٹ اپ می تو سی اب ان کی آدھے گھنٹے کی تنقید کے جواب میں ایک جملہ وہ بھی بہا مسکراتے ہوئے انہیں شٹ اپ کرا دیا کہ جتنا کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا معلوم میرا سکھایا ہوا ہے کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں ایک جملہ تھا it is not up to me to say where did he get this wisdom from یہ سلیکہ ہے گفتبو کا اور جب کوئی شخص بہت زیادہ رف ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ طریقے سلیکے سے پولائٹ لی ایک بات کہہ تو کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو وہ shut up ہو جاتا ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم بدتمیز اور تہذیب کا انسان کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں تھوڑی ذر پہلے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ اللہ وآلہ 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 کی ذات مبارکہ ہمارے لئے روشنی کا منار ہے ہم ہر معاملے میں وہاں سے روشنی لے سکتے ہیں وہ اور بات ہے کہ آج کل نہیں لیتے لیکن لینی وہی سے چاہیے آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کو اسلام کا پیغام دیتے ہوئے جس قسم کی سیٹویشن کا سامنا کرنا پڑا غالبا ہم میں سے کسی کو فیس نہیں کرنے پڑ لیکن اتنی گھمبیر سیٹویشن کو فیس کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے کبھی نرمی اور بردباری اور تحمل کا کو ہاتھ سے جانے نہیں گیا اور ہمیشہ فتح تحمل بردباری اور برداشت کی ہوتی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے تو جب ہمیں زندگی میں کبھی ایسا واسطہ پڑ جائے کہ دوسرا آدمی تمام اخلاق کو ایک طرف رکھ گفتو کر رہا ہے تو اس کا جواب سنت کے این مطابق ہم تحمل اور بردباری ہی سجی یہ ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کہہ داتا ہے تمہیں پوری طرح آگاہی ہو کہ اس کا جواب کوئی نہیں نہیں سوال کرتے وقت دو طرح کے روئی ہوتے ہیں ہمارے ایک تو ہم دوسرے کو آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں دوسرے کو مشکل میں ڈالنے کے لیے سوال اٹھا لیتے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں جو سیکھنا ہم چاہتے ہیں جتنے دل چاہے وہ زیادہ سوال ہوں وہ مبارک ہے چیز کہ ہم جب تک سوال نہیں پوچھیں گے ہمارا ذہن کلیر نہیں ہوگا کسی بھی نقطے کے بارے میں آدمی کا ذہن کلیر ہوتا ہے جب ہم سیکھنے کی نیت سے سوال پوچھتے ہیں علم کا عمل آگے بڑھتا ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اصل میں وہ پہلی قسم کے بارے میں ہے کہ کسی کو آزمانے کے لیے یا کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ایسے سوال ڈھونڈ کے نہ لائیں ہم جو جواب دینے والے کے لیے مشکل ہو جائے اس کو مشکل میں آ جائے کیونکہ وہ تو اپنا آپ کو ٹائم دے رہا ہے آپ کو سکھا رہا ہے وہ یہ اس کی مہربانی ہم ایسے آدمی کو مشکل میں کیوں ڈالیں یہاں پہ بھی وہ دیکھا جائے تو انکساری عجز بردباری یہ ملہوز خاطر رکھی دانی چاہیے جو آج کل کے دور میں انفورچنیٹی مجھے لگتا ہے کہ کم ہوتی تلید آ رہی ہے یہ عجزی تو کمال کی چیز ہے جس انسان میں عجزی ہے وہ اللہ کے یہاں بھی انام پاتا ہے اور دنیا میں بھی سرکرو ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو آتا ہے جس میں آجزی ہے لیکن وہ آجزی جو ہے وہ دکھاوی کی نہ ہو ایک دن میں نے آپ سے یہ عرص کیا تھا کہ دنیا میں تکبر بہت قسموں کے ہیں علم کا تکبر ہے سٹیٹس کا تکبر ہے دولت کا تکبر ہے دونس کا تکبر ہے لیکن ان سب میں جو خوفناک تکبر ہے وہ آجزی کا تکبر ہے یہ بہت خوفناک تکبر ہے اس سے بچنا چاہیے وہ تو ریاکاری میں آ جائے گا بلکل بندہ بڑا آجز ہے اور اس کے باوجی سب کام کر رہا ہو سب دکھاوے کے لیے چیزیں کہ رہا ہو جی شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ بحیثیت استاد ہمارے لئے آپ علیہ صلی اللہ علیہ حیات مبارکہ سے کیا درس ملتے ہے کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ 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 سب سے بڑے معلم تھے لیکن انہوں نے علم اس انداز میں دیا ہے صحاب اکرام تک پہنچا یا ہے جس میں برابری کا ایک پہلو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 جلوس کی صورت میں نہیں چلے ہیں ہٹو بچو کی صدائیں کبھی نہیں آئی ہیں آپ علم پاس آن کرتے رہے صحابہ کرام کو دونوں طریقے سے ہیں زبان سے بھی جس کو آج کی زمانے میں کہہ سکتے ہیں through lecture لیکن اس سے زیادہ through personal example علم دیا ہے یہ جو through personal example علم دیتا ہے انسان یہ بہا effective ہوتا ہے اور اسی لئے جو بھی شخص آپ سے ملنے آیا چاہے کسی نیف سے آیا ہو کافر وہ مسلمان ہو کے گیا ہے ہم بھی اگر اپنے طالب علموں کو علم ان دونوں طریقوں سے سکھا دیں زبان سے بھی اور ایک personal example ان کے لئے بن جائیں تو میرے خیال میں علم زیادہ صحیح طریقے پہ اور زیادہ بڑے پیمانے پہ effectively پھیلے گا بڑے میوانی شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہے آپ سے درخواست چاہیے کہ اپنے سوالات ہمیں بھی جواتے رہیے ہمیں فیڈبیک بھی ضرور دی جائیں انشاء اللہ اللہ آپ کے سوال ہم شاہ صاحب کے فامنے رکھیں گے ان سے ڈائیڈنس لیں گے ایک ایسا لا عمل آپ کے لئے تفری دنی کو کریں گے آپ کی زندگیوں کو آسان منا دیں آپ کی آخرت کے لئے بھی کچھ نہ کچھ اس میں ہو تا کہ آپ بہتر زندگی اور آخرت بولات سکھیں عبید 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 اللہ حفظ محمد